اسلام علیکم دوستوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈائیوو ریسر کی سپیڈو میٹر والی کیبل کہاں پہ لگی ہوتی ہے اور وی ایس ایس یعنی وییکل سپیڈ سینسر کہاں پہ لگا ہوتا ہے اور اس کے کنیکشن کہاں پہ ہوتے ہیں تو یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں تو آئیں ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وی ایس ایس ہے وییکل سپیڈ سینسر جس کا یہ میکینیکل پارٹ ہے یہ پورا حصہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ سارا گاڑی کے گیر میں لگا ہوتا ہے اس سپراکٹ کے تیرہ ٹیتھ ہیں اور اس کو گیر میں لگی ہوئی سپراکٹ گھوماتی ہے کیونکہ یہ سارا پارٹ میکینیکل ہے تو یہاں سے یہ جب گھومتا ہے تو یہ دیکھیں اور اس کے مزید دو حصے ہیں یہ دیکھیں یہ چیز یہ علیہ دا ہو جاتا ہے اور یہ علیہ دا ہو جاتا ہے تو اس کو دوبارہ ہم لگا دیتے ہیں یعنی یہ جو پارٹ ہے یہ سارے کا سارا گیر میں لگ جائے گا ایسے سیدھا جا کے اور یہاں پہ اس کو ایک بولٹ جو ہوگا وہ اس کو گیر میں ہولڈ کر کے رکھے گا آپ نے اس کو گیر میں کیسے لگانا ہے آپ نے اس کو سیدھا ایسے پوش کٹ کر دینا ہے اور یہاں پہ ایک بولٹ کے ذریعے یہ گیر میں ہولڈ ہو جائے گا کہ اس کے کوئی تھریڈ نہیں ہے گیر میں لگانے کے لئے کہ یہ سارے کا سارا پارٹ جو ہے یہاں تک گیر میں جائے گا اس کے بعد اس کا پارٹ نمبر اگر آپ کو میں بتاؤں تو اس کا پارٹ نمبر ہے 90375105 90375105 یہ پارٹ نمبر اس کے یہاں پہ لکھا ہوتا ہے اگر آپ یہ پارٹ نمبر گوگل میں لکھ کے سرچ کریں گے تو سامنے یہ چیز آ جائے گی ٹھیک ہے تو آپ کا یہ پورے کا پورا پارٹ گیر میں لگ گیا اور اس کے بعد آ جاتا ہے یہ پارٹ تو مکینیکل تھا اس کے بعد آ جاتا ہے وی ایس ایس کا الیکٹرانک پورشن یہ وی ایس ایس ہے اس کا پارٹ نمبر دیکھیں 96213551 96213551 اور یہ سیلو 96 کا ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھنے میں کیسا لگتا ہے دیکھنے یہ وی ایس ایس ہے اور سب سے پہلے میں آپ کو اس کا فنکشن بتاتا اس کا فنکشن یہ ہے کہ آپ کا یہ جو وی ایس ایس ہے یہ وی ایس ایس ہے یہ وی ایس ایس کے اوپن لگ جائے گا یہ دیکھیں اس کے اندر اچھا ایک راڈ ہے وہ اس میں چلا جائے گا یہ دیکھیں تو گیر میں یہ چیز ایسے لگی ہوگی ٹھیک ہے اور جب گیر اس کو گھمائے گا ایسے تو اس کی موشن سے یہ اوپر والی بھی گھومے گی یہ دیکھیں میں نیچے سے سپراکٹ کو گھما رہا ہوں تو یہ اوپر والی بھی گھوم رہی ہے اچھا یہ جو چیز ہے یہ حال افیکٹ کے کام کرتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کیجئے گا موسیقی